بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام کی تبدیلی کے اعلان پر پاکستان پیپلز پارٹی سیکھ پا ہو گئی ہے بلاول بھٹو سرداری نے سازش قرار دے دیا بولے وزیر آخر عمران خان کی سوچ غیر جمہوری ہے خرشید شاہ کہتے ہیں کہ جب تک جمہوریت کی جنگ چلے گی بینظیر بھٹو زندہ رہے گی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام کی تبدیلی کے اعلان سے پاکستان پیپلز پارٹی نالا دکھائی دی ہے بلاول بھٹو نے اسے سازش قرار دے دیا ہے یہ خان صاحب کی سوچ ہے یہ خان صاحب کی ڈاکٹرن ہے کہ انہوں نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنا سندھ کے اتحادیوں کے مطالبے پر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام کی تبدیلی کے لیے وزیراعظم کی ہاں نے پیپلز پارٹی کا پارا چڑھا دیا بلاول بھٹو بولے وزیراعظم عمران خان کی سوچ غیر جمہوری ہے بی آئی ایس پی کا نام تبدیل کرنا سازش ہے یہ غریب اور عوام دشمن لوگ ہیں یہ تو بالکل ان کا ایک سازش ہے کہ انہوں نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنا ہے یہ لوگ عوام دشمن غریب دشمن لوگ ہیں ان کے ذہنیت ایسا ہے خرشید شاہ بھی جلال میں آ گئے کہتے ہیں جب تک جمہوریت کی جنگ چلے گی بینظیر زندہ رہے گی یہ تو پانی کے بلبلے ہیں بلبلے ختم ہو جائیں گے بینظیر کے نام کو کار سے ہٹانا چاہتے ہیں ہٹا دو ہٹا دو ہٹا دو مگر میں قسم کھاتا ہوں کہ بینظیر کا نام لوگوں کے دل پہ گھر کر چکا ہے جب تک اس ملک میں جمہوریت کی جنگ چلے گی جب تک اس ملک میں پاکستان کے عوام کی جنگ چلے گی پاکستان کے عوام کی حقوق کی جنگ چلے گی تب تک بینظیر بھٹوں زندہ رہے گی سعید غلی نے کہا آرڈیننس کے ذریعے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنا غلطی ہوگی حکومت اٹھارویں ترمین کے بعد نہیں اپنے کرتوتوں سے دیوالیا ہوئی ہے اس نے فرمائش کی کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کیا جائے انہوں نے کہا وہ ہو گیا اس طرح کہا جیسے وہ شہنشاہ ہیں سینٹ میں تو آپ کرانی سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس مجورٹی نہیں ہے اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی میں بھی جب یہ لے کر جائیں گے ان کے اپنے لوگ اس کی مخالفت کریں گے سیکیٹری جوینل بیپلز پارٹی نئیر بخاری کہتے ہیں نئے پاکستان میں سیاسی انتقام کی بدترین مثالیں قائم کی جو رہی ہیں پہلی خاتون وزیراعظم کا نام ہٹانا پاگل پن ہوگا